آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کی سکن کورین ہو جائے اور آپ کی سکن جو ہے نا وہ بلکل برائٹ ہو جائے لائٹ ہو جائے اور آپ کی سکن کے اوپر جو بھی گرمی کی وجہ سے پرابلمز ہیں وہ سارے ہتم ہو جائے تو آپ سکن کو اپنی سکن کو گلاس سکن جو ہے نا وہ چاہتی ہیں اپنی سکن کے اوپر جو بھی نشانات ہیں وہ آپ جلدی سے ریموو کرنا چاہتی ہیں اگر آپ کے ہاں کوئی بھی شادی بھی کہہ رہا آ گئی ہے تو جلدی سے آپ نے کس طرح سے اپنے فیس کو برائٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب تو یہاں پہ جی میں نے لیا ہے ایک ادد جو انا انگریڈینٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی گرام فلور یعنی کے بیسن بیسن میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون بھار کے اس کی گھٹلی ہم نے بلکل ہتم کر دینی ہے آپ کو بتا ہے جی سجیوں میں بیسن کا یوز کیا جاتا تھا جب ہماری جو مارڈرن نانیا دادیاں تھی وہ اسی کا یوز کرتی تھی اپنے فیس کو برائٹ کرنے کے لیے اپنے سکن کو برائٹ اور لائٹ کرنے کے لیے تو یہاں پہ جی نیسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی فیر اینڈ لیو ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال دینا کر آپ کے پاس ساشے ہے چھوٹا سا تو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہماری سکن کو لائٹنی کی طرف لے کے جاتا ہے ڈے بائی ڈے یہ جو ہے نا یہ ہماری سکن کا جو ٹیکسٹر ہے وہ جو ہے نا لائٹ کی طرف لے کے جائے گا یہ ہماری سکن کو اگر آپ اس کو ریگولر یوز کریں گے نا تو آپ کے سکن ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ اتنی زیادہ برائٹ ہوتی جائے گی آپ کے سکن کے اوپر جو داگ دبے ہیں جو ایکنی کے نشانات ہیں وہ بھی ہتم ہو جائیں گے تو یہاں پہ جی میں نے لیا ہے ایلوویرا جیل یہ میں نے لیا ہے جی ون ٹیبل سپون بھر کے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے یہ بھی ہماری سکن کے لیے بہت ہی امیزنگ کام کرتی ہے آپ فریش بھی لے سکتے ہیں بازار وغیبی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ اپنی ریمیڈی میں ضرور یوز کیا کریں اگر آپ کے پاس اگر ریمیڈی بنانے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ حالی ایلویرا جیل وہ اپنے فیس کے اوپر لگایا کریں اس سے بھی ہماری فیرنس ہمارے فیس کے اوپر آتی ہے گلو آتا ہے چمک آتی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور یوز کیا کریں تو نیچٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹمارٹر ہے تو آدھے ٹمارٹر کا جوس ایک ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ نے لیمن جوس ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ جو ہے نا اس میں لیکٹرک ایسیڈ ہوتا ہے یہ ہمارے سکین کے اوپر جو دھاگ دبے ہوتے ہیں اور اس کو ہتم کرتا ہے جو ڈلنس ہمارے فیس کے اوپر آ جاتی اس کو ہتم کرتا ہے اور ایکنی کو بھی یہ بلکل دور بگا دیتا ہے تو یہاں پہ جی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے نیکسٹ انگریڈینٹ وہ ہے جی کچھا دود کچھا دود ہم نے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کچھے دود سے ہمارے سکین کے اندر جو ہے نا موسٹرائزنگ اچھے سے ہو جائے گی اور ہمارے سکین کے اوپر جو ہے نا ایک بائٹننگ جو ہے نا وہ افیکٹ جو ہے نا وہ آئے گا کچھے دود کو آپ اپنے فیس کے اوپر کلنزنگ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہے نا دود میں بہت ساری پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جو ہمارے فیس کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہیں تو یہاں پہ جی میں نے اس کو اچھے سے کھا گیا یہاں مکس اور مکس میں کھا رہی ہوں اتنے میں جی آپ جا کے جلدی سے ویڈیو کو لائی کر دیں اور چینل بھی اگر فسٹ رائم آئی ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ریمیڈیز دیکھنے کے لیے اس طرح سے جی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کے لیے نیکٹ ریمیڈی کونسی لے کیا ہوں اور بہت اچھی اچھی ریمیڈیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں یہ ساری ہی اپنے فیس کے اپر آپ پلائی کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بہت ہی فائدے والی ریمیڈیز ہیں آپ لوگ اس کو ضرور یوز کیا کریں تو یہاں پہ جی اپنے فیس کو اپنے اچھے سے کرنا ہے کلین کر کے آپ نے یہ ریمیڈی جو بنائی ہے یہ آپ اپنے فیس کے اوپر فوٹ کے اوپر ہینڈ کے اوپر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس طرح سے لگا کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ تک بیس منٹ تک بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہاں پہ جی میں نے اس کو لگا لینا ہے اپنے فیس کے اوپر اپنی نیک کے اوپر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں جو آپ کی نیک ہے بلکل بلیک ہو چکی ہے گرمی کی وجہ سے پسینے کی وجہ سے اس کو آپ اس طرح سے آپ اپنے فیس کے اوپر اور ہینڈ فٹ کے اوپر جو ہے نا لگا سکتے ہیں لگا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے یہاں پہ میں دوسرے ہینڈ کے اوپر پہ لگا لوں گی اور اس کو لگا کے میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں جی پندرہ منٹ ہو گئے تھے اس کو میں نے آپ کیا کرنا ہے میں نے ہلکے ہال سے اس کو مساج کرنا ہے کیونکہ بیسنم آپ کو پتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے فیس کے اوپر جب ہم اس کو رپ کرتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو سکربنگ کا کام یہ کرتا ہے اور ہمارے فیس کے اوپر جو ہے نا اوپن پورٹس جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو ڈرٹ فسی ہوتی ہے وہ ساری نکال دیتا ہے اور ڈرٹس کی نا وہ بھی ریمو ہو جاتی ہے بلک ہیڈ وائٹ ہیڈ جو ہے نا وہ اس کے سکربنگ کرنے سے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے نوز کے اوپر ہمارے فیس کے اوپر ایک پیاری سی شائن آ جاتی ہے تو اس کو گھا کے آپ نے مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ تک مساج کر کے اپنے اپنے ہینڈ کو اپنے موں کو اپنے واش کرنا ہے اور آپ یقین کریں اس کے واش کرنے سے آپ کا سکن بلکل گلاس سکن بن جائے گی وائٹ ہو جائے گی برائٹ ہو جائے گی آپ لوگ ضرور یوز کیجئے گا ایک دفعہ کے استعمال سے اپنے فیس کے اوپر آپ جو نا وہ ایک پیارا سا گلو جو نا وہ پائیں گے تو آپ لوگ جو نا ضرور یہ ریمیڈیز یوز کیا کریں اور ریمیڈیز دیکھنے کے میرے چینل کو سبسکرائب کا گیا ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں